جابس کارنر میں آپ سبقہ خوش شامدت دوستو اے ایسی جوب کی مکمل معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دینے والے ہیں میرے پاس اے ایسی کی گائیڈ پڑی ہوئی ہے ایک بک پڑی ہوئی ہے تو اس سے آپ کو معلومات دیں گے آیا کہ اے ایسی کی جو ہے وہ تعلیمی قابل صرف ایفے والے اپلائی کر سکتے ہیں یا صرف گریجیشن والے اپلائی کر سکتے ہیں اس پر بات کریں گے عمر کی حد کتنی ہونی چاہیے اور اس میں آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور خاص طور پ اس میں آپ اے ایسی جوب کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں میرے پاس بک پڑی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ریکویسٹڈ ویڈیو بھی ہے جی ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ اے ایسی جوب کی مطلق جو ہے وہ ایک ویڈیو بنائے جس میں ڈیٹیل معلومات ہوں تو میں نے اس سے کہا بھی تھا کہ اس پر بات کریں گے تو آج کی یہ ویڈیو کمپلیٹ معلومات کے ساتھ ہے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کی جائے گا پھر آپ کہیں گے مجھے ہمیں سمجھ نہیں یا یہ پھر کہیں گے یہ گریجویشن تلیم ہے آپ ایسی بولتے ہو تو پلیس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن آہ ویڈ ثبوت مل سکیں ٹھیک ہے اے ایسی گیٹ میرے پاس پڑی ہوئی ہے میں اس بک کو آپ کو بائی کرنے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا اور اس کی پرائیس بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی کیونکہ اے ایسی کی جوب میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پنجاب پبلک سرویس کمیشن کرتا ہے پی پی ا میں لکھا ہوا کہ ایسی جو ہے وہ کیسے بڑھتی ہوتے ہیں اس میں اسلامیت کی ایم سکیوز ہیں پاک سٹیڈیس کی ایم سکیوز ہیں ایویرس سائنس موڈل پیپرز ہیں ایپیٹیو ٹیسٹ ہے کرانٹ افیر ہے اردو کے ایم سکیوز ہیں انگلیش کے ہیں اور میتھمیٹکس کے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سی ایچ احمد نجیب کی بک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ مکمل بک پڑھی ہے یہ بہت تحویل بک ہے اور اس میں بہت سی معلومات آپ کو جہاں وہ مل جائیں گی آگے جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ کانٹینٹس پہ آپ جائیں گے کانٹینٹس یہاں پہ انگلیش کی ایم سکیوز سینو نیمز اور انٹو نیمز اور سپیلنگز اور ایکٹی پیسی وائز ڈریکٹ انڈریکٹ تو خیر یہ تو ایک کمپلیٹ آپ جب آپ اس کو بائے کریں گے آپ کہیں گے کہ میں ایم سکیوز بنا دوں اس کی ویڈیوز بناوں تو پھر اس پر بھی بات کریں گے جنرل نالج کی کوئیچن دی ہو ہیں جیوگرافی یونیورس کنٹریز اور بیٹلز پارلیمنٹس ایرلائنز آگے آتے ہیں جی اس میں آہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پاک سٹیڈیس کی بھی ایم سکیوز ہیں بیسک آہ یہ سب یہ تمام کی تمام ایم سکیوز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر مکمل ایم سکیوز جو ہے وہ یہ دیکھ میں ہے خیر آگے چلتے ہیں جو ہمارا کام ہے جی سیلیکشن یہ دیکھیں سیلیکشن پروسیجر آف ایس ای ان پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ ڈریکٹ ای ایس ڈریکٹ ریکائرمنٹ آف ای ایس آئی ٹھیک ہے ڈریکٹ والا کولیفکیشن دیکھیں آہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو نظر آ رہا ہو ایف ای ایف ایسی ایکوینٹ ای لیول ای کام ایج لیمر اٹھاسے پچی سال پیسکیل نو ایلیجیبیلٹی بوت میل فیمل کینڈریٹ کینڈریٹس ڈومیسل ان اینڈی ڈسٹرک آف آف اندہ پرویس آف پنجاب یعنی کہ پنجاب کے کسی بھی زلح سے آپ کا جو ہے وہ ڈومیسل ہو دونوں میل اور فیمل اس میں اپل ہے یہاں پہ میرمنٹ لکھے ہوئے ہیں ہائٹ فار میل پانچ فوٹ اور سات انچ ایک سو ستر شاہیہ 18 سینٹی میٹرز ہائٹ فار فیمل پانچ فوٹ دو انچز ایک سو ستاون شاہیہ 48 سینٹی میٹرز چیسٹ صرف مردوں کے لیے چیسٹ صرف مردوں کے لیے اونلی تین تیس انچ ویدھ تھرٹی فور وان بائی ٹو انچز تو یہ سینٹی میٹر بھی ملک کی ہوئی ہے ٹھیک ہے ویسٹینڈرڈ ڈسٹینڈ ویزن چھے بٹن نو یعنی کہ جو ہے وہ آپ کی نظر بغیرہ اگر کتنی ہونی چاہیے تو یہاں پہ مکمل معلومات یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں ریٹرن ٹیسٹ کے حوالے سے معلومات لکھی ہوئی ہیں کہ وہ ریٹرن ٹیسٹ کس میں یہ تمام کی تمام پیراغراف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں ریٹرن ٹیسٹ ایم سیکیوز کے متعلق ہوگا اور آپ کو جج کیا جائے گا جنرل نالج کے ایم سیکیوز سے ٹھیک ہے ریکوائرمنٹ آف ای 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 سائی یہ دوسرا میٹھڈ ہے اس میں یہ دوسرا طریقہ کار ہے اگر آپ آر آرڈی کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل کے طور پر کام کر رہے ہیں پنجاب پولیس میں تو گریجویشن والے پلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کانسٹیبل یا ہیڈ کانسٹیبل کے طور پر تین سال تک کام کر رہے ہیں پنجاب پولیس میں تو آپ ای ای سائی کے لیے پرموشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کی تعلیمی قابلیت گریجویشن ہونے چاہیے ادھر وائز اگین ای فی ای ای فی سی ڈریکٹ رکارنٹ آف ای 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 سائی ٹھیک ہو گیا مینیم فیزیکل سٹینڈرڈ اس میں آپ کی جو ہے وہ قدر وغیرہ اس میں اگر ایج لیمٹ دیکھیں سوری اٹھائی سے تینتی سال پیس کے لیس کبھی نو ہوگا اس میں بہت میل اور فی میل اگین اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پرموشن کے لیے مینیم فیزیکل سٹینڈرڈ ہائٹ پانچ فورد سات انچ ہائٹ پانچ فورد دو انچ فی میل کے لیے ٹھیک ہے اور یہ چیسٹ بغیرہ صرف چونکہ مردوں کے لیے ہوتی ہے تین تیس انچز ارب چونتیس ایک وٹا دو انچز تو یہ سینٹی میٹرز میں بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے اور آئی بغیرہ کیا آپ کی نظر بغیرہ کتنی ہونی چاہیے اس کے علاوہ کیسے تیاری کریں گے ان سوالات سے جو ہے وہ ان ٹاپک سے آپ کو سوالات دیے جائیں گے ویولڈ گرافی پاکستان سٹیڈیز ہسٹری آف پاکستان اسلامیات سے دیے جائیں گے بیسک میتھمیکسس قویشن دیے جائیں گے آپ کو آگے دیکھیں ایوری ڈیس سائنس سے دیے جائیں گے ٹھیک ہے نولیج آف اردو سے دیے جائیں گے یہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس میں دیکھیں کچھ دیےوں میں بھی ہیں which is the largest river of پاکستان تو اس کا آنسر ہے یہاں پہ یہاں پہ آنسر بھی لکھا ہوا کہ a تو انڈس who is the first president of پاکستان تو یہاں پہ 2 a تو اسکندر مرزا which is the capital of usa تو 3 کا c ہے 3 کا c ٹیکس تو ریٹن ٹیکس کے حوالے سے یہ دیکھیں یہ تمام in case large number of applications are received ان کے پاس بڑی تداد میں جو ہے وہ اس طرح جب اسے کی جوب آتی تو ان کے پاس بڑی تداد میں اپلیکیشن آتی ہیں تو یہ تمام کی تمام معلومات جنرل پرویشنز یہ دیکھیں یہ آپ کو کیا کیا اس کے ساتھ اٹیج کرنا ہے documents attested copy of academic certificates testimonials یعنی کہ جب jobs آتی ہیں تو آپ کو کیا کیا اٹیج کرنا ہے medical certificate fafac اگر بی اے کی ڈگری ہے تو بی اے بی اے فی سی if required اگر آپ کے پاس ہے attested copy of national identity card attested copy of domicile original certificate of physical measurement یعنی کہ original آپ کے پاس certificate ہونا چاہیے آپ کی جو ہے وہ نظر کتنی ہے اور اس میں medical وغیرہ کا three at least latest photographs photograph انکہ تین تصاویر of candidates attested by gazzards officer of grade 16 اور above یعنی کہ تصدیق شدہ تصاویر آپ کے پاس سنی چاہیے 16 grade کے officer سے وہ تصدیق شدہ ہوں تو یہ تمام کی تمام معلومات یہاں پہ ترج ہیں اگر کسی کو پھر بھی confusion ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں اپنے سوالہ سینڈ کر سکتے ہیں مدی یہ کی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا تھوڑا سے میں آپ کو question بھی بتاؤں گا پولیس سسٹم پاکستان who introduced police department in islam during خلافت ارہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو اس میں جو ہے وہ آگے چل کے لیے تھوڑا سا اسٹیچو سٹینڈ فور سٹیشن ہاؤس آفیسر یہ دیکھیں اس میں ڈی پی او کا بھی دیا ہے ڈی پی او سٹینڈ فور ڈسٹرک پولیس آفیسر اس کے مطلب یہ کمپلیٹ ایک بڑی لمبی اور تحویل بوک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ مزید معلومات لے سکتے ہیں تو بڑی ایتھانٹک بوک ہے یہاں پہ بیسٹ آپشن فور سی ایس ایس کے اگزیم کے لیے پی ایم ایس پی سی ایس ادھر کمپیٹیوٹ اگزیم یعنی کہ کامیابی جو ہے وہ اس میں یہ بوک آپ بائے کر سکتے ہیں یہ کاروان بوک ہاؤس لاہور کی جانب سے یہ بوک شائع ہوئی ہے تو آپ کو بزار سے جایا کر وہاں پہ آپ کو مل جائے گی مختلف بوک مل جائیں گی یہ کمپریہنسیو جنرل نالجج ایم سیکیو سی ایچ احمد ناجیب تو یہ کمپیٹیشن جو ہے وہ اگزیم کے لیے بھی اچھی بوک ہے تو اگر آپ کمپیٹیشن کرنا چاہتے ہیں کمپیٹیشن کے اگزیم میں حصہ رہنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی اچھی بوک ہے ویسے ایس ای گیڈ کے لیے بھی اچھی بوک ہے آئی ہوب آپ کو ویڈیو اچھی لگی پلیس ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل ایکن کو دبائیے تاکہ آپ کو اس طرح کے آنیمالی جابز کی معلومات اور انفرمیشن مل سکیں نیچے کمنٹ بوکس میں اپنی سوالات لازمی سینٹ کیجئے گا تھانکس و واجنگ